برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بیارمین والصلاة والسلام وعلا سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد آج کی ہماری گفتگو جس شخصیت کے تعلق سے ہوگی وہ ہیں حضرت عماد الدین زنگی رحمت اللہ احترالی ان کے بیٹے حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ احترالی حضرت عماد الدین زنگی کا جو دور ہے جو زمانہ ہے وہ ہیں سن اسوی سن ایک ہزار سترہ کے بعد ایک ہزار سترہ ستائیس چوالیس یہ حضرت عماد الدین زنگی کا دور اس وقت سلجوکیوں کی حکومت تھی اور سلجوکی بادشاہ نظام سلجوکی بادشاہ کی حکومت میں ایک وزیر جن کا نام تھا نظام الملک توسی بڑا نام یعنی مشہور نام تھا اور بہت زیادہ مقبول تھے سلطان کے دربار میں تو بادشاہ سے کہہ کر یعنی ایک ایسا زمانہ کے جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا تھا عیسائیوں نے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کیا ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت عماد الدین زنگی رحمت اللہ احترالی ہے بچپن ہی سے آپ نے یعنی فرون حرب میں جنگ کے تعالیم حاصل کی تھی اور بچپن ہی سے آپ کے اندر یعنی ایک جوش تھا ایک جذبہ ایمانی تھا کہ کسی طرح سے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروانا یہ بچپن سے ایک سوچ تھی جب یعنی کہ جوان ہوئے اس وقت آپ جنگوں میں شرکت فرماتے اور لوگوں نے جب آپ کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی ذہانت و فتانت کو دیکھا تو نظام ملک توسری جو وزیر تھے انہوں نے بادشاہ کو سلطان کو یہ بشورہ دیا کہ موسیل شہر جو ہے اس پر اگر کسی کو گورنر بنایا جائے کسی کو حاکم بنایا جائے تو وہ صرف ایک شخصیت ہے وہ ہے حضرت عماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالی تو آپ کو موسیل کا حاکم بنایا گیا آپ وہاں حکومت کرتے اور حکومت کے انتظامات سنبھالتے تھے اور ساتھی ساتھ جنگوں کی تیاری بھی کرتے ایک عظم الشان لشکر آپ نے تیار کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے جو عیسائی شہر تھے ان پر آپ نے یعنی کہ قبضہ کرنا شروع کیا وہاں عیسائیوں کے ساتھ سلیبیوں کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوئی اور بہت سے تبریہ اور اس کے علاوہ دگر بہت سے ایسے شہر تھے جس پر حتی عماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے قبضہ کیا اور اس کے بعد اروحہ نام کا ایک شہر تھا جو سمندر کے یعنی اردگرد سے سمندر نے گھیرا ہوا تھا اور اس کی فصیلیں اس کی دیوانیں بڑی مضبوط تھی عیسائیوں کا اس پر بڑا ناز تھا بڑا فخر تھا اور ان کے پانچ مقدس شہروں میں سے ایک شہر اروحہ بھی تھا سن اسوی سن ایک ہزار چوالیس میں حتی عماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے اروحہ پر حملہ کرنے کی آپ نے ابتدا کی اور مسلمانوں کا لشکر لے کر آپ اروحہ کی جانب روانہ ہوئے آپ نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ اروحہ یہ عیسائیوں کا سلیبیوں کا عیسائی نہیں بلکہ سلیبی عیسائی اور سلیبی دوروں میں تھوڑا سا فرق ہے تو کہیں یہ سلیبیوں کا یعنی کہ گھڑ ہے اور سلیبیوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا بیت المقدس انتا کیا اور اس کے علاوہ یہ اروحہ یہ ایسے مقدس یعنی کہ ان کے شہر شمار کی جاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم اروحہ پر قبضہ کریں گے یا پھر اپنی جان قربان کریں گے آپ نے زبدست تقریر کی اپنی فوج کے سامنے اور اس کے بعد پھر آپ اروحہ پر حملہ آور ہوئے انہوں نے بھی عیسائیوں نے بھی سن رکھا تھا وہاں کا جو حاکم و بادشاہ تھا اس قلعے کا اس شہر کا جس کا نام جوسلن ٹو تھا اس نے بھی فل تیاری رکھی ہوئی تھی اور اس نے جب سنا کہ مسلمان یعنی کہ آ رہے ہیں اس قلعے کی طرف تو اپنے قلعوں کو بند کر لیا اور اندر کھانے پینے کے سارے انتظامات تھے اسلحہ بھی موجود تھا سب کچھ موجود تھا انہوں نے سوچا تھا کہ اگر چھ مئنہ سال بھر بھی یہ باہر پڑے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا قلعہ بڑا مضبوط بھی ہے اور ہمارے پاس سارا سامان سازو سامان بھی موجود ہیں ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی حتی امادو تین زنگی رحمت اللہ تعالی نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا اسے گھیرہ اور اس کے بعد آپ نے پہلے پیغام بھیجا کہ یا تو سنہ کر لو یعنی کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دو ونہ تو جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اندر سے یعنی کہ جواب آیا پیغام آیا کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں ہم قلعہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے انہوں نے اٹھائیس دن تک اپنے قلعہ کی حفاظت کی ہے حتی امادو تین زنگی رحمت اللہ تعالی نے اپنی فوج کے ذریعے اس پر حملہ کیا منجنی کے نصب کی گئی اور منجنی کے ذریعے سے پتھر بڑے بڑے پتھر اس قلعہ کی دیواروں پر مارے جاتے اور ایک یعنی کہ اٹھائیس دن تک اس طرح کے مقابلے چلتے رہے انتیسویں دن قلعہ کی دیواریں جو فصیل تھی وہ ٹوٹ گئی اور مسلمان اندر داخل ہو گئے اروحہ شہر میں داخل ہوئے اور جب اروحہ شہر میں داخل ہوئے تو عیسائی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہ گئے حیران پریشان کہ مسلمان یعنی کہ اندر داخل ہو گئے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں لیکن مسلمانوں نے قلعہ کی دیواریں توڑ کر یعنی کہ داخل ہو گئے ہیں تو اروحہ پر قبضہ کیا اور حت اماد الدین زنگی نے عام اعلان فرمایا کہ جو بھی یعنی کہ قیدی بنا لیے گئے ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے عورتوں بچوں کو ہاتھ نہ لگا جائے اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی گرفتار کیے گئے تھے سب کو معاف کر دیا سب کو چھوڑ دیا اور کسی یعنی ان کی کسی بھی عبادتگاہ کو ہاتھ نہیں لگا گیا ان کے کسی گھر کو بھی ہاتھ نہیں لگا گیا ان کے کھیتوں کو ان کے باغات کو ہاتھ نہیں لگا گیا آپ کا عام یعنی کہ حکم تھا کہ ان ساری چیزوں کو نقصان نہ پہنچا جائے اور جو ہتھیار رکھ دیں ہمارے سامنے ہتھیار نہ اٹھائیں ہم اسے بھی کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے اگر کوئی ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر ہم اس کے سامنے کاربائی کریں گے اس طریقے سے حتی عماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے ایک ہزار چفوالیس میں روحہ پر قبضہ کیا اور یہ روحہ جیسے ہی مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہوا پورے عالم عیسائیت میں ہر جگہ پوری دنیا میں عیسائیت جو ہے وہ دہل گئی بالکل ہل گئے وہ کہ یعنی کہ مسلمانوں نے روحہ پر ہمارے مقدس شہر پر قبضہ کر لیا اور اگر اس پر قبضہ کیا ہے تو پھر یہ رکنے والے نہیں ہیں یہ رکیں گے نہیں یہ آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر دھیرے دھیرے بیت المقدس کی بھی باری آئے گی تو ہمیں ابھی سے کچھ نہ کچھ انتظامات کرنے چاہئے برحال اس کے بعد بہت سے عیسائیوں نے اپنے اپنے یعنی کہ اتحاد کر کے سب مل گئے اور مل کر بڑے بڑے لشکر تیار کیے امام الدین زنگی سے مقابلے ہوئے حتی امام الدین زنگی نے ہر مورچے پر ہر میدان میں سلیبیوں کو شکست دی ہے ہر یعنی کہ جگہ یہاں تک کہ شاہ ہیرالڈ یعنی کہ کنگ ہیرالڈ جو تھا اس نے یعنی کہ یہ سوچا کہ ہم پہاڑوں پر رہیں گے اور پہاڑوں کے اوپر سے ہم ان سے مقابلہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے ایک لاکھ کی فوج تھی تو سوچا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ آرام سے کر لیں گے پہاڑ کے اوپر سے ہم یعنی ان کا مقابلہ کریں گے یہ اوپر چڑھ نہیں پائیں گے ہم ان پر یعنی کہ تیر وغیرہ برساتے رائیں گے اور انہیں روک دیں گے اور انہیں شکست دے دیں گے لیکن حتی اماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ زہانت و فتانت آپ کی عقل مندی آپ کی جرت و بہادری سے آپ نے ایسی پلاننگ کے ساتھ اس کے خلاف جنگ کی کہ مسلمان پہاڑوں پر چڑ گئے اور انہیں مار مار کے بھگایا جس کا جہاں رخ تھا وہی وہ دورتا نظر آیا اور وہاں بھی یعنی کہ جو کنگ ہیرارڈ تھا اسے بھی آپ نے شکست دی یہ شکست پر شکست دکھا رہے تھے اور جیسے جیسے ہارتے جاتے پورے عالم سلیبیت میں عیسائیت میں ہنگامہ مچ جاتا کحرام برپا ہوتا ماتم یعنی کہ الگ جاتا کہ مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ شعرہ جو شائر ہوتے وہ یعنی کہ اماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ کی شان میں قصیدیں لکھتے یعنی کہ تقریروں میں آپ کے بارے میں تقریریں ہوتی آپ کو مجاہد اسلام اور محافظ اسلام کے لقب سے یاد کیا جانے لگا یہاں تک کہ بگداد کے جو خلیفہ تھے خلیفہ المؤمنین انہوں نے عام اعلان کیا کہ اماد الدین زنگی کا نام جمعہ کے خطبوں میں لیا جائے اور ان کے لئے دعائیں کی جائے تو اماد الدین زنگی کا نام جمعہ کے خطبے میں لیا جانے لگا پہلے یہ تھا پہلے کہہ دستر و رواج تھا کہ جمعہ کے خطبے میں بادشاہ کا نام لیا جاتا تھا یعنی اس کے حق میں دعا کی جاتی یعنی کہ نام لے کر دعا کرتے تھے تو بگداد کے جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے انہوں نے باقاعدہ جمعہ کے خطبے میں اماد الدین زنگی کا نام شامل کروا کہ ان کا بھی نام شامل کیا جائے میرے نام کے ساتھ تو برحان آپ حد اماد الدین زنگی نے ایک سمجھلے کے بنیاد رکھی یہ سب سے پہلے حکمران تھے اماد الدین زنگی جنہوں نے سلیبیوں کے مقابلے میں مہازارائی کی انہوں نے جنگ کی ابتدا کی اور سلیبیوں کو شکست دینا شروع کیا اس سے پہلے کا حال یہ تھا کہ سلیبیوں نے بیت المقدس اور ملک شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا انتاقیا وغیرہ یہ سارے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا تو حد اماد الدین زنگی وہ پہلے سپاہ سالات تھے جنہوں نے سلیبیوں کے خلاف جنگیں بھی کی اور ساتھی ساتھ فتح بھی حاصل کی حد اماد الدین زنگی بڑے نرم دل بھی تھے بڑے سخی تھے آپ کے پاس خود کے لیے یعنی کہ کھانے کے لیے انتظامات نہ ہوتے لیکن آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ غربہ فقرہ مساکین کو اپنے ماتحتوں کے ذریعے سے غربہ میں تقسیم کر دیا جاتا یعنی جو بھی مال آتا آپ خود کے تقسیم نہیں فرماتے آپ پردے کے پیچھے سے اپنے ماتحتوں پر یہ جاؤں بانٹ کر آؤ غریبوں میں تقسیم کر دو تو غریبوں میں بانٹ دیا جاتا حد اماد الدین زنگی رہنے تو لیتا رہے بڑے عبادت گزار تھے بڑے نیکوکار تھے اور پرہزگار جب آپ کو حاکم بنایا گیا موسیل کے حاکم بنایا گیا اور حلب جمل کے شام کا شہر ہے وہاں کے حاکم بنایا گیا مختلف شہروں کے آپ کو حاکم بنایا گیا تو آپ جب حاکم تھے تو آپ کی حکومت میں جتنے بھی عمرہ وزراء وغیرہ تھے ان کے پر بڑی سخت پابندی تھی کہ بھئی مال جمعنا کیا جائے اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو حساب دینا ہوگا آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ مال آیا کہاں سے ہیں تو یہ یعنی کہ کاؤنٹی بریٹی آپ نے قائم کی ہوئی تھی کہ بھئی آپ کو بالکل حساب سے جتنا آرہا انکم ہے اور جتنی آپ کی یعنی کہ ایکسپنسز ہیں اس ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑے گی آپ نے اتنی ملکت کہاں سے جمع کر لی آپ نے اتنی جائدادیں کیسے جمع کر لی اور آپ کا یعنی کہ سخت حکمت اپنے حکام کو یعنی کہ مال بہت زیادہ جمعنا کیا جائے اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے اور اپنے لیے دنیا کی لانت شکرتے ہوئے دنیا کے مال کو بہت زیادہ جمعنا کیا جائے تو آپ نے بڑی شاندار حکمت کی ایک ہزار چوالیس میں آپ نے یعنی کہ اروحہ جو سلیبیوں کا عظم الشان یعنی کہ شہر تھا اور ان کا بڑا مقدس شہر تھا بابر کا شہر تھا اس پر قبضہ کیا اور آگے یعنی کہ ارادے اور بھی آگے تھے لیکن ایک ہزار چوالیس میں آپ کی افات ہو گئی آپ کے بیٹے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بھی اسی طرح کے سپاہ سالار تھے جیسے یعنی کہ والد تھے ویسے ہی بیٹے بھی تھے یعنی باپ کی ساری فطرتیں ساری عادتیں بیٹے میں بھی موجود تھی بیٹے میں بھی وہی جوشے یعنی کہ جذبے ایمانی وہی جوش وہی یعنی کہ جرت و حمت ساری چیزیں موجود تھی اور ان کا بھی ایک خواب تھا کہ مسلمانوں کے قبل اول بیت المقدس کو سلیبیوں سے آزاد کروانا ہے اسی جذبے کے ساتھ آپ نے پرورش پائی تھی اور حتی مادودین زنگی ہی سے آپ نے وراثت میں بہدری بھی پائی تھی آپ بھی سپاہ سالار ہوئے فوج کی کمان سبالتے اپنے والد کے ساتھ بھی جنگوں میں شریک ہوتے رہے اور اپنے آپ کے والد کے بعد پھر آپ کو سپاہ سالار بنا گیا تو آپ نے سپاہ سالاری کے حیثیت سے بہت سی جنگوں میں شرکت کی اور سلیبیوں سے یہ یعنی کہ جنگیں جاری رہی ہر موڑ پر ہر مقام پر سلیبیوں سے جنگیں جاری رہی اور یہ یعنی کہ آپ نے یہ خواب آگے بڑھایا بیت المقدس کو آزاد کرانے کا خواب آپ نے آگے بڑھایا آپ کی فوج میں پھر ایک اور نوجوان یعنی کہ پیدا ہوئے اور وہ تھے حت سلاح الدین ایوبی اپنے یعنی کہ سپاہ سالار نور الدین زنگی کے خواب کو سلطان سلاح الدین ایوبی نے بھی آگے بڑھایا انہوں نے بھی اس خواب کو بچپن سے دیکھا اور ایک یعنی کہ تمام مسلمانوں میں ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ذہن بنا ہوا تھا ایک سوچ تھی کہ ہمیں پہلا قبلہ قبلہ اول بیت المقدس آزاد کروانا ہے تو بعد میں سلطان سلاح الدین ایوبی کا بھی زمانہ اور دور آیا نور الدین زنگی کے بعد وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کل یعنی اس پر تذکرہ کریں گے برحال حتی سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی آپ کے زمانے میں بھی بہت سی یعنی کہ جنگیں ہوئی ہیں آپ نے بہت سی جنگیں لڑی اور بہت سی جنگوں میں آپ نے فتح حاصل کی بہت سی قلعے فتح کیے اور یہ یعنی کہ سمجھئے کہ ایک راستہ کھولتے جا رہے تھے بیت المقدس کی فتح کا بیت المقدس تک پہنچنا تھا لیکن راستے میں جتنے بھی قلعے شہر وغیرہ تھے جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کرتے جا رہے تھے آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ یعنی کہ آپ نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حد نور الدین زنگی نے سرکار کی خواب میں زیارت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو بشارت دی آپ کو بتایا کہ اے نور الدین جلدی سے مدینہ پہنچو اور مجھے بچاؤ یہ دو جو ہیں یہ دو سرکار نے دونوں کے چہرے بتایا دونوں یعنی لوگوں کو بتایا کہ یہ دو جو ہیں مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو جلدی سے آؤ حد نور الدین زنگی نے خواب دیکھا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے پورے اللہ علشکر کے ساتھ آپ پہنچے جب آپ یعنی کہ وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے یعنی کہ یہ ایک اسکیم نکالی سمجھ لیجئے ایک اسکیم تھی آپ نے اعلان کروا دیا سپاہیوں کے ذریعے کہ مدینہ کے سارے لوگوں میں یعنی کہ بادشاہ کی جانب سے انعامات تقسیم کرے جائیں گے تو سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں سارے آ جائیں تو حد سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے لوگوں میں انعامات تقسیم کرنا شروع کیا سارے مدینہ کے سارے لوگوں کو بانٹ رہے تھے جب سارے لوگوں کو بانٹ دیا لیکن وہ دو جنہیں سرکار نے خواب میں دکھایا تھا وہ نظر نہیں آئے تو آپ نے کہا کہ کوئی اور باقی ہیں لوگوں نے کہا نہیں سب آگئے ہیں سب ہو گئے کہا نہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں جو باقی رہ گئے ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو دوں کوئی باقی نہ بچے تو پھر کئی بار پوچھا تو پھر کچھ لوگوں نے کہا رہے وہ دو لوگ ہیں وہ دو وہ باقی ہیں تو کہا کہ ہاں وہ دو ہے لیکن ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہا کیوں کیا وہ کون ہیں کہا وہ تو بڑے نیک بڑے پرہزگار وہ تو یعنی کہ اتنے متقی پرہزگار ہیں انہیں تو دنیا سے کوئی لینہ دینا نہیں وہ تو بس اللہ اللہ کیا جاتے ہیں وہ تو بس ان کا تو صرف ایک ہی کام ہے اللہ سے تعلق جوڑنا انہیں تو دنیا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو انہیں تو دنیا کی مارو دولت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ تو نہیں آئیں گے کہا نہیں نہیں بلاؤ ان دونوں کو بھی بلاؤ تو ان دونوں کو بلائے گیا وہ دونوں آئے جب آئے تو حتی نور الدین زنگی نے دیکھا کہ یہ تو وہی دو ہیں جو سرکار نے بتایا تھے خواب میں وہی دو لوگ ہیں آپ نے پوچھا بھئی کیوں نہیں آئے تم لوگ تو کہا ہم تو اللہ والے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں ہمیں تو دلیاوی مال و دولت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں نمازوں اور عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں ہمارا تو سب اللہ اللہ ہے اور کچھ لی ہمیں تو دلیاں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہمارا تو مدرتین زنگ نے کہا اچھی بات ہے کہاں رہتے ہو تو بتایا کہ فلاں گھر میں تو آپ کہا چلو مجھے بھی بتاؤ تبارہ گھر آپ گئے اور جب گھر میں گئے ہیں تو دیکھا مختصر سا سامان تھا بہت زیادہ سامان بھی نہیں تھا مسلے بیچے ہوئے تھے عبادت کے لیے مسلے لگے ہوئے تھے آپ نے اور قالین بیچی ہوئی تھی آپ نے پرے گھر کا معاینہ کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے قالین ہٹائی تو اندر سرنگ بنی ہوئی تھی سرنگ کھو دی ہوئی تھی آپ نے پھر جو ہے اندر اترے اور اتر کر آپ بہت دور تک گئے یعنی دیکھا کہ کہاں تک تو کافی اندر تک یعنی کہ سرنگ بنی ہوئی تھی اتنی لمبی سرنگ کھو چکے تھے کہ اللہ کے رسول کے روزے کے قریب تک پہنچ چکے تھے اتنی لمبی سرنگ دونوں یہودی تھے اور دونوں کا مقصد اور ارادہ یہ تھا کہ روزے رسول سے قبر رسول سے اللہ کے رسول کی یعنی کلاش کو نکال کر لے جائے جائے آپ کو نکال دیا جائے تو یہ مقصد تھا تو سرنگ کھوڑ رہے تھے اللہ کے محبوب بندے بن کر ڈھونگ رچا کر اللہ والے بن کر وہ اس طرح کے کام یہودیوں کے یہ کام تھے برحال حتی سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو گرفتار کروا کہ ان دونوں کو قتل کروا دیا اور اس کے بعد روزے رسول کے اردگرد سیسا یعنی کہ اندر تک گہرائی تک یعنی کہ سمجھے کھوڑا گیا اور اس کے بعد نیچے سے پرنٹ اٹھائی گئی نیچے سے اور وہ بھی سیسا ایک دھات ہے سیسا جیسے لوہا تامبہ پیتل ہوتا ہے اس طرح کی سیسا یہ ایک دھات ہوتی بڑی مضبوط دھات ہوتی ہے تو وہ پگھال کر وہ دیواروں کے درمیان بھر دی گئی تاکہ کبھی کسی سے وہ دیوار توڑی نہ جا سکے کوئی توڑ نہ سکے تو اس طرح یعنی بہت گہرائی تک کھوڑنے کے بعد دو طرف سے ایسے دیوار کھڑی کی اور دونوں کے درمیان سیسا پگھال کر ڈال دیا گیا تو اس طرح آپ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی حفاظت کی تو حدث سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے بھی آپ بھی بڑے نیکوکار تھے پرہزگار تھے پوری زندگی جہاد میں اور اللہ کی عبادت میں گزری ہے انشاءاللہ آئندہ کلف سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نیوبی کے تعلق سے بھی کچھ اور بات ہیں انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ